اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سہر نیوز اور میں اس وقت بکر شہر میں موجود ہوں سہولت بزار میں تو آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں گئی بڑھتی جا رہی ہے تو ہم آج بات کریں گے میں گئی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے کیا ریٹ ہیں اور کیا پرائز چل رہی ہے کم بات کرتے ہیں اس بارے میں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا آلے بھئی کیسے جی الحمدللہ اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ دن پہ دن میں گئی بڑھتی جا رہی ہے تو یہاں پہ سہولت بزار جو کہ بورٹ بھی لگا ہوا تھا تو کیا کوئی تبدیلی آئی ہے پرائز میں چیزوں کی پرائز میں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے دیکھیں گورنمنٹ نے جتنے بھی ریٹس دی ہیں چاہے پنجاب قیمت ایپ ہے یا جو بھی معاملات چل رہی ہیں اس پہ آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں شاید کسی جگہ پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ بھی تب جب آفیسرز آتے ہیں باقی آپ بازار کی سیچویشن خود دیکھ لیں جو ریٹس ہیں سوائے چینی کے جو کہ وہ بھی دبائی والی آرہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کم میٹھی ہے بہت کم میٹھی ہے وہ زیادہ ڈلتی ہے اور تو کوئی آئیٹم ایسا نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ کی ریٹس سے اوپر مل رہا ہو یہ بتائیے گا کہ پہلے تو چیزیں سستی تھی اب بہت ساری چیزیں ہیں جن کی پرائز بڑھ گئی ہے تو کیا آپ کے دکانداری میں اس چیز پر فرق پڑا ہے یا نہیں جی بالکل ظاہر ہے جب لوگوں کی انکم وہی ہے اور پرچیزنگ پاور بڑھ گئی ہے چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو لوگ آپ کم شاپنگ کرتے ہیں جی تینکیو تینکیو سو مچ اسلام علیکم یوالیکم اسلام کیا آلے بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ شکر ہے اچھا کیا کرنے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم آئے تھے فروڈ لینے یا کچھ سبزیاں وغیرہ لینے آئے تھے تو یہاں تو بہت مہنگی ہے جو ایک سو روپے کلو ملتا تھا یا پچاس روپے وہ ابھی دو سو روپے ڈائی سو روپے کلو مل رہے ہیں اچھا تو کیا مطلب آپ کے لئے کتنے مشکلات آئی ہیں یہاں پہ اور کن کن چیزوں کی پرائز بڑی ہے کن کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں یہاں تو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے ہر چیز کے مہنگی ہو گئی ہے لیکن ڈیزل بھی بہت مہنگا ہے لیکن ہم کسان والا بھی کام کرتے ہیں وہ خاد وغیرہ ڈیزل وغیرہ بہت مہنگا ہو گیا تو اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں یعنی کہ گھر کے معمولات نہیں سنبھالے جا رہے ہم سے اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں اچھا عمران خان کو کیا پیغان دینا چاہیں گے اس مہنگی کے بارے میں مہنگی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگی نہ ختم ہو جائے تو ہم اس ریٹ کم کر دیں ساری قیمتوں میں تو اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں شکریہ اسلام علیکم کیا لینگل کیسے ہیں اچھا آپ جانتے ہیں کہ دن بھی دن میں گئی بڑھتی جا رہی ہے اور چیزوں کی قیمتیں جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں پہلے فروٹ کم پرائز میں ملتے تھے آپ ان کی پرائز بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آپ ان کا کیا اثر پڑا ہے مسئلہ آپ کے گراہ کم ہوئے ہیں یا کیا اثر پڑا ہے آپ کی دکانداری پر مہنگائی ہے بہت زیادہ غریب آدمی خرید نہیں سکتا اس کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے لہذا جب سے عبران حکومت آئی ہے ملت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور خاص تو ہمارے پس باندہ علاقے میں تو بہت زیادہ ہے ادھر مزدور بھی چھ سو روپے کماتا ہے وہ چھ سو روپے میں آٹا لے جائے گا گھی لے جائے گا کیا لے جائے گا یہاں پر جو مزدور کی مزدوریاں چھ سو روپے دیا رہی ہے اب اس سے آپ خود اندازہ لگائے بھی گھی چار سو روپے کلو ہو گیا ہے وہ مزدور کیا کرے گا آدمی اچھا یہاں پر بورڈ لگا ہوا تا سہولت بزار کا تو یہاں پر باقی جو مارکیٹیں ہیں یا باقی جو سبزی بندی ہیں یا باقی شاپس ہیں ان کی نسبت آپ کا ریٹ کم ہے یا وہی ہے رہے ہم تو مارکیٹ کے جو سولت بتا کر ریٹ ہے اس کے مطابق دے رہے ہیں لیکن یہ صرف کاغذی کاروائی ہے اصل تو منڈی کو انہوں کو کور کرنی چاہیے جب نلابی ہوتی ہے تو وہاں پر نلاب ہوتا ہے ہم نے تو جو ریٹ دیتے ہیں وہ بیشتے ہیں لیکن جو آرتی ہیں وہ اپنا کمیشنر اسی طرح برقرار رکھتے ہیں کیا عمران خان کو مگئی کے بارے کیا پیغام دانے چاہیں گے کہ ان کی قیمتیں کم کریں یا کیا کریں پیغام اسی یہی ہے کہ جان چھوڑے جتنی جل سے جل دو ملک کی جان چھوڑے یہ دھوکہ یہ افراد اب نہیں چلے گا چلو ٹھیک ہے انگل تینکیو اسلام علیکم کیا آلے بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا اللہ کا شکہ رہے ہیں کیا کرنے آیا یہ بزار میں رون لگا رہے ہیں اچھا تو کیا مہنگئی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے مہنگئی کے بارے عمران خان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عمران خان اماندار بند ہے مہنگئی خیر ہونے دو نہیں اچھا میری بات سنے آپ نے کہا ہے کہ مہنگئی ہونے دو بہت سار کچھ لوگ ایسے ہی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مہنگئی ہونے دو لیکن ابھی انکل جیسے کہہ رہے تھے کہ مزدور کی مزدوری چھے سو ہے تو ان کا گزارہ نہیں ہو رہا تو آپ کیا کام کیا کرتے ہیں اور کیا آپ کا بزنس ہے گزارہ تو کسی کے نہیں ہوتا میری خود سبزی کی دکان ہے بالات ایسے چل رہے ہیں چھوٹے دکاندارے کو نپتے ہیں بڑے مگر مچھ کو نہیں نپتے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مہنگئی ہونے دو تو مشکلات بھی ہیں سافظہر ہیں تو آپ کے لئے مشکلات تو ہوں گی چھوٹے دکاندار کے لئے مشکلات ہیں بڑے دکاندار کے لئے مشکلات نہیں ہیں تو سافظہر ہیں جو ایک بڑا کاروباری ہے اس کے لئے تو کچھ فیدہ ہے جو چھوٹے لیول کے کاروباری ہیں ان کے لئے تو نقصانات ہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگئی بڑھنی چاہیے یا مہنگئی ایسے ہی ہونی چاہیے چھوٹے دکاندار کو پکڑتے بڑے مگر مچھ کو نہیں پکڑتا کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ مہنگئی کم کرے یا نہ کرے کام تو کرے اچھے کام کرے اچھے دیکھتے ہیں کہ دن پر دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگئی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ اس بارے کیا کہنا چاہیں گے کہ دن پر دن پیاز جو ہیں یا آلو ہے یا ٹاماتر ہیں باقی جو سبزیاں ان کی پرائز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں گئے دین پر دنی منگئی زیادہ تھی سویرے منڈی جو میں نے آج کچھ ریٹ گنے چینی گنے پتی گنے چینی گنے چار سو روپے کیلو گھو تھی اکھڑا ایک سو سا ڈیڑھ سو روپے چینی تھی اچھا پہلے ان کی کیا پرائز تھی مطلب یہ جو چیزیں آپ بیچ رہے ہیں آلو ہے یا پیاز ہیں یا ٹاماتر ہیں پہلے کیا پرائز تھی اور اب ان کی کیا پرائز ہے پہلے تو سستے تھے مقصد زیادہ مہنگا تھی ایک سو ڈیڑھ سو تھا ہون دو سو چالی تک لگا گیا ہے غریب بندہ کیشے گنے تھے کیشے نہ گنے سبزی ہیں تو کوئی سوچو کام کو نہیں منڈی جو بننے ہوتا آرتی ہاتھی نہیں رکھا ڈیڑے مہنگی مقصد ہے جیلی پیٹی ہونے یعنی کے چھین سو دی گنے جیلے منڈی جو ہونے صویرے آٹھ سو دی تھے کھڑی ہوں دی ہے ڈبا ریڈتیا کھڑا ہوں دے اچھا عمران خان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس میں گئی کے بارے میں غریب بندے ہوتا مار سٹے غریب بندے تھا جیوانی مشکل تھی گئی تک کم کرنی چاہیے گئی تک کم کرنی چاہیے اتنا غریب بندہ کیا کرے پانسو رپیہ ڈیہاڈی ہوئے تو انہوں کیا رہا سبزی نہیں گن سنگتا غریب بیچارہ تو مارا کیا ہے جی انکل تینکیو تینکیو سو میں گئی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے تو عمران خان نے ایک چیزوں کی قیمت میں سب سے زیادہ جو چینی ہے یا گھی ہے ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو مزدور طبقہ جو ہے بہت زیادہ اس چیز سے پریشان ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ آپ کی دکانداری پر کیا اثر پڑھا ہے اس چیز کا سارا ساتھ ہیں مزدوران تو زیادہ اوکھ ہیں جی تھے اگے پنجاز سو گٹو سیل تھی نائی ہونڈ ڈیلی پانچ گٹو دو گٹو ترے گٹو یوں اگیا ہیک سو وی روپے کلو ہونڈ ترے سو وی روپے تھیا کھڑا ہے ہر چیز مانگئے دالہ چاوال اثر بڑھے اوکھ ہیں جی کاروبار اثر دیادہ بھی ختم کر دیوں غریب اوام پس گئی ہے جی جی انکل تو آپ یہ بتائیں کہ مطلب جو ہے میں گئی اتنی بڑھ گئی ہے تو آپ کی دکانداری پر صاحب زہر اتنا اثر پڑا ہے تو آپ عمران خان کو کیا پیغام دینا چاہیے ہم تو کہنتے ہیں عمران خان کو کوئی چھٹی کرے اسطیفہ دے پہلا دور چنگا ہے اس لئے چینی پچھونجا روپے کلو آئی ہر چیز ادو ادو فرق پائے گی ہے ڈیزل پٹرول کار بوں اوکھ ہیں بوں پریشان ہے جی راتی نے نیندری نہیں آدی سچینران ہے بے سویرے پیمنٹہ دیونی ہیں بوں اوکھ ہیں بوں اس دور جی ترے سال جی سٹھ پائے نا بڑی مشکل ہلٹ پہنے 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 دو سال سال نہ لگے کی بڑھنا ہے شکریہ انکل تینکیو تینکیو اسلام علیکم انکل والیکم اسلام جی کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن پر دن مہنگائی بڑھتی جاری ہے جو چینی کی قیمت بڑھتی جاری ہے کھی کی قیمت بڑھتی جاری ہے باقی جو سبزیاں ہیں ان کی بھی قیمت بڑھتی جاری ہے تو گوشت کی کیا پرائز ہے مطلب کیا ان کی قیمت تمہیں کیا اضافہ ہوا ہے اور آپ کی دکانداری پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے گوشت جی اس طرح ہی پڑے ہمارا اتنا مہنگ مال لیتے ہیں آئے سمجھ میں لوگ کھا نہیں سکتے بچارے غریب بندہ ہزار پہ کلو سڑھے نوہ سور پہ کلو کس طرح کھائے گو غریب بندہ فولڈ نہیں کر سکتا کوئی بیمار ہو گیا کوئی ڈاکٹر بتاتے ہیں پائی ادھا کلو لے جاتے ہیں پہلے لوگ لے جاتے تھے کلو اب ادھا کلو لے جاتے ہیں ہم جی کدھر جائیں جی ہم نے بھی آخر کاروبار کرنا ہم نے بھی گھی لینا چلنی پتی ہر چیز مہنگی ہے جی اب کہاں کہاں تک بندہ فولڈ کرتا ہے جی چیزیں گھر کے اخراجات بھی ہیں اپنے بھی اخراجات ہوتے ہیں بندے کے مہنگائی تو جی بہت ہو رہی ہے پاکستان میں اچھا کیا پیغام خاص دینا چاہیں گے عمران خان کے لیے عمران خان سے گزارش کرتے ہیں جونسی مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کر دیں میربانی ہے اس کی مہنگائی تو غریب بندے کا تو گزارہ نہیں ہوتا نا جی بالکل کیمرامین حاجی ادنان کے ساتھ عبدالغفار سہر نیوز بکھر